نمسکار کسان بھائیو سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل آئل اسمارٹ کسان میں آج ہم بات کرنے بالے ہیں لیسون کی فصل میں چھانچ اور گڑھ کا پریوگ کیوں سے کر سکتے ہیں چلیے تو ویڈیو میں آنگے بات کرتے ہیں کہ چھانچ اور گڑھ کا پریوگ کیوں سے کریں ادھیکانت کسان بھائی کھیتی کے ساتھ ساتھ پسوپالن بھی کرتے ہیں تو ان کے گھروں میں چھانچ اپلبد رہتی ہے اور گڑھ بھی اپلبد رہتا ہے سوی کسان بھائیوں کے گھروں میں اس کے فائدے کے بارے میں ہم آپ کو اسی ویڈیو میں آنگے بتائیں گے کہ چھانچ کا اپیوگ کیوں سے کر سکتے ہیں کتنی ماترہ میں کر سکتے ہیں اور کیا اس کے فائدے ہیں ساتھ ہی گڑھ کے بھی ہم کیوں سے اپیوگ کر سکتے ہیں گڑھ کو اس کے کیا فائدے ہیں اور کتنی ماترہ میں اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں اور لیسن میں اس کا کیا کیا فائدہ ہوتا ہے ہم آنگے آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے ادھیکان سے کسان بھائی لیسن کی فصلوں میں جو ٹیکنیکل دبائیں آتی ہیں اس کا پریوک زیادہ کرتے ہیں اور پرینام بھی ان کو بہت ہی کم پرابت ہوتا ہے آج ہم آپ کو دیسی دبائوں کے بارے میں بتائیں گے تو اسے بتانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ایوہم بیل آئیکن کا بٹن جرور دبائیں چلیے تو ہم آنگے بات کرتے ہیں لیسن کی فصل میں گڑھ اور چھانچ کا پریوک کیسے کریں ایوہم اس کی ماترہ کتنی ہے تو آنگے ہم آپ کو بتاتے ہیں جی ہاں جو چھانچ ہوتی ہے چھانچ کا اپیوک ہم کھانے پینے میں بھی کرتے ہیں اور اس کی علاوہ ہم اس کا اپیوک فصلوں میں سپریے کر کے بھی کر سکتے ہیں چھانچ میں پریابت ماترہ میں بسا کیلسیم پروٹین اور ان پوسک تک تو پائے جاتے ہیں جو ہماری لہسن کی فصل کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں چھانچ کا پریوک ہماری لہسن کی فصل میں ایک کیٹناسک کی طرح کام کرتا ہے جس سے جو تھرپس کی سمسیہ ہے وہ پوری طرح نشٹ ہو جاتی ہے اور چھانچ کا اپیوک ایک ٹھانک کی طرح بھی کاری کرتا ہے جس سے ہمارے پودھے کی بردھی جللی ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں گھڑ کے بارے میں گھڑ میں پریابت ماترہ میں پروٹین کاربو ہائیڈریٹ ایوم پوٹیسیم پایا جاتا ہے گھڑ ہیومیک ایسڈ کی طرح کاری کرتا ہے ہیومیک ایسڈ ایک ٹانک ہوتا ہے جو پودھے کی بردھی کرتا ہے اس لیے گھڑ بھی ہمارے پودھوں کی رکی ہوئی بردھی کے لیے صحائق ہوتا ہے جدی آپ کو گھڑ کاوپیو کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں ایانتہ نہیں کرنا تو مت کریں کیونکہ میں نے تو لہسون کی پسل میں اس کاوپیو کیا ہے اور اس کے کافی اچھی پریام ہمیں پرابت ہوئے ہیں اس سے لہسون کی رکی ہوئی گروت ہوتی ہے جو بڑھانے مسائق ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو پوشکتتوں کی کمی ہوتی ہے وہ ہمیں گھڑ سے مل جاتی ہے اب ہم آنگے بات کرتے ہیں اس کی مہترہ کی بارے میں کہ چھانچ اور گھڑ کا کتنی مہترہ میں ہمیں سپریے کرنا چاہیے تو آنگے بات کرتے ہیں جو ہمارا پمپ ہوتا ہے پندرہ لیٹر والا اس میں ایک پمپ میں ایک لیٹر چھانچ ہمیں ڈال لی ہیں پرتی اکڑ دس لیٹر چھانچ کا ہمیں اپیوگ کرنا ہے جس سے ہماری لیسون کی فسل بہت اچھی ایبن بڑیاں ہوگی پرتی پمپ ایک لیٹر چھانچ اور گھڑ کا اپیوگ پرتی ایک اڑ ایک کلو گرام ایک پمپ میں سو گرام گھڑ کا اپیوگ کر کے اس کا اپیوگ ہم کر سکتے ہیں اور اس سے ہمیں پینام بھی بہت اچھے پرابت ہوں گی چونکہ یہ دونوں چیزیں جیویک ہیں اس لیے ہمیں کوئی نسکان نہیں ہوگا اس کا سپریے کرنے سے ہماری فسلوں پر ہمیں فائدہ ہی پرابت ہوگا اس کا کوئی سائٹ اپیکٹ نہیں پڑے گا اس لیے آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں یدی آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں